شاہد کے گارڈن السلام علیکم پیارے ویورز شاہد کے گارڈن میں خوش آمدید آج میں وزٹ کرنے آیا ہوں ایک دوسرے گارڈن جس گارڈن میں ہم نے توت اگائے ہیں ایک شاہ توت ہوتا ہے اور ایک توت ہوتا ہے پھر توت میں دو قسم کے ہوتا ہے ایک بلیک توت ہوتا ہے اور ایک وائٹ ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو بلیک توت کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی پرڈکشن اس کی پائدے اور اس کی نقصانات جو ہوتی ہیں یہ سب ہم آج ڈسکس کریں گے تو یہ ہو گئی بلیک توت اس کی درخت ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہیں اس طرح ہی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس کی پتے ویسی ہوتی ہیں جو کہ شہ توت کے ہوتے ہیں تو یہ ہو گئی توت کے درخت جو کہ کھاپی ادھر ہمارے پاس پانچے درخت ہیں ادھر اور سارے بلیک ہیں تو یہ ادھر نیچے اس سے گرے بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ کون کون سے علاقوں میں پھائے جاتے ہیں اور اس کی نقصانات کیا ہے تو نقصانات میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی جو کلر ہے وہ بلیک ہے اور بلیک کی وجہ سے اگر بچے ادھر آ جائے تو بچوں کے ہاتھ بلکل بلیک ہو جاتے ہیں سارے کپڑے پھر اس کی داغ نہیں جاتی تو یہ اس کی بہت بڑی پرابلم ہے گر میں اگر کوئی ٹوٹ سائے کے لئے یہ بہت اہم ہوتی ہے تو اگر کوئی ٹوٹ اگائے اور وہ گر میں بلیک ٹوٹ دے رہے تو سارے بچوں کے ہر دن کپڑے گندے ہوتے ہیں اور وہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ گر میں بلیک ٹوٹ کو نہ اگائے جائے یہ گر سے باہر کسی اس طرح جگہ اگائے جدھر بچے نہیں جاتے ہیں تو اس کی ایک ڈرابیکس ہو گئی دوسری یہ ہے کہ اس کی جو سائے کے لئے یہ پتے بناتے ہیں وہ بھی بہت ملتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کو ادھر دکھا دوں گا یہ بڑے پتے نہیں ہوتی جس طرح یہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں تو اس کی جو سائے ہوتی ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کے اگر ہم پائدے کی بات کریں تو اس کی پائدہ یہ ہے کہ اس میں کانسی کی بیماری ہیں جو آج کل بہت ہی مشہور ہے توتسیا توتسیا اسی ہی سے بنتی ہے اور وہ کانسی میں ایک دم کام کرتی ہے تو اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے پائدے ہیں اس میں گلے میں جو حراب ہوتی ہے تو یہ توتسیا